بینظیر بھٹو 21 جون 1953 میں سندھ کے مشہور سیاسی بھٹو خاندان میں پیدا ہوئی ان کے والد کا نام زلفکار علی بھٹو ہے بینظیر بھٹو پاکستان کی پہلی خاتون وزیراسم تھی وہ ایشیا میں بھی خواتین رہنما کے طور پر پاکستان کی پہچان تھی پاکستان کے پہلے انقلاپی لیڈر زلفکار علی بھٹو کی بیٹی ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی سیاست کے اتار چڑھاؤں میں گزری جس کی وجہ سے ان کو پاکستانی سیاست میں اہم مقام حاصل تھا بینظیر بھٹو دھو بار وزیراسم پاکستان کے عہدے پر فائز رہی مگر مدت مکمل نہ کر سکیں 2007 میں ان کی غیر متوقع موت نے پاکستان کے سیاسی حالات کو بدل کر رکھ دیا اپنی زندگی کے جوانی کے اجام میں ہی انہوں نے اپنے والد کے سیاسی دشمنوں کی طرف سے انتقامی کاروائیوں کا سامنا کیا صحبتیں اور تکالیف پرداشت کی ان کے والد زلفکار علی بھٹو کی دلیرانہ شہادت اور ان کی عوام دوست روئیوں کی وجہ سے پاکستان پپلز پارٹی اپنے عروج تک پہنچ کی مگر ان کی شہادت کے بعد پارٹی کی عادت کو ان کے شہر نے مشکوک طریقے سے اپنے ہاتھ میں لیا دینزیر بھٹو برطانیہ سے تلیم حاصل کرنے کے بعد جون 1977 میں اس ادارے سے وطن واپس آئیں اس ارادے سے وطن واپس آئیں کہ وہ ملک کے خارجہ امور میں خدمات سارا انجام دیں گے لیکن ان کے پاکستان پہنچنے کے دو ہفتے بعد حالات کی خرابی کی بنا پر حکومت کا تختہ الڑ دیا جینلزیہ الحق نے زلفکار علی بھٹو کو جیل بیجنے کے ساتھ ساتھ ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا اور ساتھ ہی بینسیر بھٹو کو بھی گھر کے اندر نظر بند کر دیا اپریل 1989 میں سپریم کورڈ آف پاکستان نے زلفکار علی بھٹو کو قتل کے ایک متنازع کیس میں پھنسے کی سزا سنا دی 1981 میں بینسیر بھٹو کو نظر بند کر دیا گیا سکھر جیل میں جہاں انہوں نے زندگی کے مشکل ترین دن گزارے 1981 میں مارشل لا کے خاتمے اور جمہوریت کی بحالی کے لیے ایم آر ڈی کے نام سے اتحاد بنایا گیا جس میں آمریت کے خلاف 14 آغس 1983 سے بارپور جد و جہا شروع کی تحریک کی قیادت کرنے والے غلام مصطفیٰ نے دسمبر 1983 میں تحریک ختم کرنے کا اعلان کیا لیکن عوام نے جد و جہا جاری رکھی 1984 میں بینسیر کو جیل سے رہائی ملی جس کے بعد انہوں نے دو سال تک برطانیہ میں جلا وطنی کی زندگی گزاری اسی دوران پپلز پارٹی کے رہنما نے انہیں پارٹی کا سربنا بنا دیا ملک سے مارشل لا اٹھائے جانے کے بعد جب اپریل 1986 میں بینسیر وطن واپس آئیں تو لاہور ائرپورٹ پر ان کا فقید المستال استقبال کیا گیا بینسیر وطن نے لاہور میں منارے پاکستان کے میدان میں ایک جلسہ عام سے کتاب کیا اس وقت اہل لاہور کا ایسا جمع گفیر تھا کہ داتا دربار چوک سے منارے پاکستان کی محض ایک کلومیٹر سے بھی کم کا رستہ تیہ کرنے کے لیے ساڑھے تین گھنٹے کا وقت لگا بینسیر وطن 1987 میں نواب شاہ کی اہم شخصیت حاکم علی زرداری کے بیٹے عاصف علی زرداری سے رشتہ زواج بھی مسلک ہو گئیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی جد و جورت کا دامن بھی نہیں چھوڑا سدر آگست 1988 میں زیاء اللہ حق تیارے کے آسے میں جام باک ہو گئے تو ملک کے اندر سیاسی تبدیلی کا دروازہ کھولا سینٹ کے چیرمین غلام اساق کو قائم مقام صدر بنا دیا گیا جس نے نوے دن کے اندر انتخابات کروانے کا اعلان کیا سولہ نومبر 1988 میں ملک میں عام انتخابات ہوئے جس میں قومی اس عملی میں سب سے زیادہ نشستیں پپلز پارٹی نے حاصل کی اور بینزیر بھٹو نے دو دسمبر 1988 میں 35 سال کی عمر میں ملک اور اسلامی دنیا کی پہلی خطون وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا آگاست 1990 میں 20 ماہ کے بعد صدر عسیٰ خان نے بینزیر کی حکومت کو بے پناہ بدعوانی اور کرپشن کی وجہ سے برطرف کر دیا دو اکدوبر 1990 کو ملک میں نئے انتخابات ہوئے جس میں مسلم لیگ نواز اور بینزیر حکومت کی مخالف جماعتوں نے اسلامی جمہوری اتحاد کے نام سے الائنس بنایا جس کے انتخابات میں اکثریت حاصل کی ان انتخابات کے انتیجے میں مسلم لیگ نواز کے سربراہ نواز شریف وزیر اعظم بن گئے جبکہ بینزیر قائد حضرت اختلاف بن گئی بینزیر اپنے پہلے دور میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو امریکہ کے کہنے پر رول پیک کرنے کے لئے تیار ہو گئی تھی لیکن آرمی کے دباؤ کی وجہ سے نہ کر سکیں اس بات کو بینزیر کی پاکستان دشمنی تصور کیا گیا احاف اور آپ کے خامد آصف علی زرداری پر مالی بدعوانی کے بیشتر الزامات ہیں اور اس سلسلہ میں دنیا کے مخالف مالت میں مقدمات قائم ہیں اکتوبر دوہزار ساتھ میں بینزیر امریکی امداز سے پرویز مشرف کی حکومت سے ساز باز کے انتیجے میں اپنے خلاف مالی بدعوانی کے تمام مقدمات ختم کروانے میں کام جاب ہو گئیں بینزیر بھٹو نے اپنے بائی مرسزا کے قتل اور اپنی حکومت کے ختم ہونے کے کچھ عرصہ بعد ہی جلاوطنی اکتیار کرتے ہوئے متحدہ عرب امارات دوبائی میں قائم قیام کیا اسی دوران بینزیر نواز شریف اور دیگر پارٹیوں کے سربران کے ساتھ ملکا لندن میں ای آٹی ای آٹی کی بنیاد ڈالی اور ملک میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت کے خلاف پر پور مضامت کا اعلان کیا ان کی خود ساکتہ جلاوطنی کے دوران ایک اہم پیشرفت اس وقت ہوئی جب چودہ مائی دوہزار شے میں لندن میں نواز شریف اور بینزیر کے درمیان مرسا کے جمہوریت پر دستہ کر کے جمہوریت کو بحال کرنے اور ایک دوسرے کے خلاف استعمال نہ ہونے کا فیصلہ کیا دوسری پیش قدمی اس وقت ہوئی جب اٹھائیس جولائی دوہزار ساتھ کوبو زہبی میں جنرل مشرف اور بینزیر کے درمیان ایک اہم ملوقات ہوئی جس کے بعد پیپلز پارٹی کی جیئر پرسن تقریباً ساڑھے آٹھ سال کی جلاوطنی ختم کرنے کے ختم کر کے اٹھارہ اکتوبر کو وطن واپس آئیں تو ان کا کراچی ائرپورٹ پر فرقی دولمثال استقبال کیا گیا بینزیر بھٹو کا کاروہ شہرہ فیصل پر مزار قید کی قائد کی جانب بھر رہا تھا کہ اچانک زوردار دماکے ہوئے جس کے انتیجے میں سو افراد موت کی نیند سو گئے جبکہ سینگڑ و زخمی ہوئے قیامت سگرہ کے اس منظر کے دوران بینزیر کو بحفاظت بلاول ہاؤس منچا دیا گیا ستائی دسمبر دوزہ ساتھ کو جب بینزیر بھٹو لیاقت باغ میں عوامی جلسے سے خطاب کرنے کے بعد اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اسلام آباد آ رہی تھی کہ لیاقت باغ کے مرکزی دروازے پر پپلز یوت آرگنائزیشن کے کارکن بینزیر بھٹو کے حق میں نعرے بازی کر رہے تھے اسی دوران جب وہ پارٹی کارکنان کے ساتھ اظہار جک جہتی کے لیے گاڑی کی چھت سے باہر نکل رہی تھی کہ ناملوم شخص نے ان پر فائرنگ کر دی اس کے بعد بینزیر بھٹو کی گاڑی سے کچھ فاصلے پر ایک زوردار دماکہ ہوا جس میں یہ خودکش حملہ آور جس نے دماکہ خیز مواز سے بھری ہوئی بیلٹ پین رکھی تھی خود کو دماکے سے اڑا دیا اس دباکے میں بینزیر بھٹو جس گاڑی میں سوار تھی اس کو بھی شدید نقصان پہنچا لیکن گاڑی کا ڈرائیور اسی حالت میں گاڑی کو بگا کر راول پنڈی چینل اسپرال لے گیا یہاں وہ زرزموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان باک ہو گئی بینزیر بھٹو کی وسیعت کے مطابق پپل پارٹی کی قیادت ان کے انیس سالہ بیٹے بلاول کے سپوردگر دی گئی اس وقت یہ اعلان بھی کیا گیا کہ آئندہ سے بلاول زرداری کا نام بلاول بھٹو زرداری ہوگا یہ تھی بینزیر بھٹو کی مفسر بائیو گرافی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو دوسرے انکسا شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کے بغیر ما چاہیں ملیں گے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ